محاول پور میں روحی ٹی وی کی خبر پر ایکسن انتظامیہ حرکت میں آگئی ویکٹوریا اسپطال کا دو ماہ سے بند ویسٹ انسنیریٹر چلا دیا گیا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جمع شدہ ویسٹ کو تلف کرنے میں ایک سے ڈیرڈ ماہ لگے گا زلہ کے چہری ملتان کے مال خانے میں قدیمی خزانے کی جانچ پرطال مکمل قیمتی نوادرات کو ممکنہ طور پر محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ محکمہ آثار قدیمہ نے قیمتی نوادرات کو اپنی تحویل میں لینے کی تجویز پیش کر دی شہر میں آرکیالوجی کی محفوظ جگہ نہ ہونے کے باعث نوادرات کو ہڑپا میوزیم میں رکھا جائے گا نشتر اسپطال ملتان کی نیلامی میں مبینہ طور پر من پسند تھکے داروں کو نوازنے کا انکسا پارکنگ کا ٹھیکہ ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے میں دیا گیا ایک کروڑ ساس لاکھ روپے کی بولی لگانے والے ٹھیکہ داروں کو نظر انداز کیا گیا ٹھیکہ داروں نے وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی اور ایم ایس نشتر کو درخواست لے دی نشتر حکام کا کہنا ہے کہ پارکنگ اور دیگر نلامی شفاف طریقے سے مکمل کی گئی بہران پر بہران آتے نے بھی کیا سب کو پریشان رحیمیہ خان کی یوٹیلٹی سٹورز پر ایک ماہ سے آتا غائب سہری مہنگے داموں آتا خریدنے پر مجبور کہتے ہیں حکومت برائینام ریلیف پاکٹس دے رہی ہے آدھے کی فراہمی اقینی بنانے کا مطالبہ ناکس میٹیریل کا استعمال یا انتظامیہ کی غفلت مونسون بارشوں نے واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا سہر میں 148 کلومیٹر طویل ووسیدہ سیور لائنوں کی تبدیلی کا منصوبہ تاخیر کا شکار بارش کے بعد کہیں سیور لائن دھنس گئی تو کہیں سڑک پر گڑھے رمودار ڈلی گیٹ، کونی، بریج، ممتاس آباد، سانیوار، کالونی، مقلس علاقوں میں کھران فیلئر ترجمان واسا کا کہنا ہے کہ بہت سیدہ سیور لائنوں کی تبدیلی اور کھران فیلئر پر مرمتی کام جاری ہے وزیراعظم کے حلقہ اینے پچانوے میں برساتی نالا بڑوچ نے تباہی مچا دی موزہ جنتی والا، مہر سہوالی، سمند والا، شخص سرکار، بروچی، خیل، وارڈھا، واساو والا، زیراعظم سینکرو ایکر پر تیار کھڑی پسلیں تباہ ہو گئی لائیہ بیک گجی کے مقام پر دریائے کٹاؤ نے حفاظی بند کو نگلنا شروع کر دیا انتظامیہ کی جانب سے کٹاؤ روکنے کے لیے سو سروی سے پتھر ڈالنے پر احتجاج کٹاؤ روکنے کے لیے انتظامات تیز کرنے کا مطالبہ سخی سرور اور کوہ سلیمان میں بارشوں کے باعث فسلن، بین سبائی کوئٹا روڈ کئی گھنٹوں سے بند ہزاروں گاڑیوں کی لمبی لمبی کٹارے لگ گئیں مسافر فنسکر رہ گئے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ زلہ ملتان دریائے چناب میں ممکنہ سلابی صورتحال، پانی کی سطح بلند ہونے لگی تو غیانی کے باعث پانی نے نشیبی آبادیوں کا رخ کر لیا زرعی آلات کی منتقلی کا عمل شروع کاسکار پریسان ترجمان پنجاب ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کا کہنا ہے کہ پانی کی صورتحال کو دیکھ کر ملتان کے لیے وارننگ جاری کی جائے گی ڈی جی خان اور آجنپور میں حالیہ بارش نے جل، تھل ایک کر دیا شہر کی گلیاں، سڑکیں اور سراہیں پانی سے بھر گئے مساجد، مدارس، گھروں، دکانوں میں پانی داخل فوارہ چوق سے ملہکہ سڑک پر پانی جمع پتھر بازار میں اکران فیلئر، بازار ٹرافک کے لیے بند معمولات زندگی متاثر، بلدیہ حکام کا کہنا ہے کہ شہر کے ڈسپوزل کی تمام مشینری کام کر رہی ہے انظامیاتی نہ ہیلی ہے سہیں مشکلات تھیں پر نمازیہ میں سے کپڑے خراب تھیں گزرانہ اللہ ہر بندہ پرشان ہے انظامیات پتنی ستی بھی پتنی کیا ہے انظامیات چاہیتا ہے کہ جلد جلد کچھ کرے حالیہ شدید بارشوں کے باعث ریلوے سسٹم بھی جواب دے گیا کراچی دیویسن کے ریلوے ٹراک پر صلابی صورتحال مولتان دیویسن کا ٹرین شیڈیول بری طرح مقاصر علامت بال ایکسپریس، شہر، شاہ حسین پانچ، عوام ایکسپریس چار، رحمان بابا اور تیز کام ایکسپریس تین گھنٹے تاختیر کا چکار ترجمان ریلوے کا کہنا ہے کہ ٹراک پر اندادی کام جاری ہے جلد بحال کر دیا جائے گا جلال پور پیروالا میں ایکسپریس امیتھی عملے کی عجب منطق کلین اینڈ گرین کے دعوے کرنے والی انتظامیہ خود ہی تافن پھیلانے لگی شہر کے وستی مقام کو کچھرا کنڈی بنا ڈالا شہر بھر کا کچھرا مین شاک فوارہ کے قریب شہر کے مرکزی پوائنٹ پر ڈالا جانے لگا شہری عطیت میں مبتلا انتظامیہ خاموش تماشائی تحصیل علی پور میں صفائی کے ناقص انتظامہ جگہ جگہ گندگی کے امبار شہر بھر میں تافن پھیل گیا گندہ پانی سرکوں پر جمع شہری پریشان انتظامیہ سے صفائی انتظامہ بہتر کرنے کا مطالبہ کر دیا حکومتی ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والے سکول مالکان کی شامت آگئی ڈیجی خان میں ایسو پیس کی خلاف ورزی پر متعدد سکولوں کو چوہ خاص نوٹسز جاری سی ایو ایڈوکیشن ڈیجی خان نے تین سکولوں کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کی درخواستیں دے دی پنجاب ورز کامیٹی آف چیئر پرسن کا میٹنگ میں اہم فیصلہ نہم جماعت میں بغیر لیٹ فیس کے داخلہ حاصل کرنے والے تیس ستمبر تک داخلہ جمع کر آسکتے ہیں ملتان میں نہم کلاس کے داخلوں کے لیے نیا آن لائن شیڈیوز جاری کر دیا گیا دنگی مچھر اور لاروہ کی سرویلنس بہتر انداز میں کی جائے ایڈیسنل ڈیپٹی کمیسنر بہاورپور احسان جمالی کا دنگی بارے اہم اجلاف میں حکم تمام ہارٹ پورٹ کی مانیٹرنگ دنگی مچھر اور لاروہ کی سرویلنس بہتر انداز میں کرنے کی ہدایات پندرہ سال سے کم عمر بچوں سے جبرن مزوری کروانا قانونان جرم ہے دکاندار اور مالک کو پچاس ہزار جرمانا اور پندرہ دن کی سسابی ہو سکتی ہے کہینڈیا خان میں صدر جنوبی پنجاب لیبر وینگ رانا مصورت مجید خان نے خبردار کر دیا بھٹو پر بچوں کو مزوری کروانے پر مالکان کے خلاف دو سال قید کا بھی اندیا دے دیا انجمنی تاجران پروپٹی دیلر اسوسیشن ملتان کا بڑا اعلان تمام ممران خواجہ شفیق گروپ چھوڑ کر خواجہ سلمان گروپ میں شامل ہو گئے ملتان پریس کلب میں خواجہ سلمان گروپ کے ہمراہ پریس کانفرنس صدر ناصر چوہان کا کہنا ہے کہ خواجہ شفیق گروپ سے ہم آج سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں خواجہ سلمان گروپ کا اب ہر سطح پر ساتھ دیا جائے گا سارفین کو ٹیکس نوٹس کیسے بھیج جائیں گے اربو روپوں کی ریکاوری کرنے والا ملتان محکمہ ایک سائس سٹیشنری سامان سے محروم ملازمی خود سٹیشنری خرید کر سارفین کو پی ٹی ٹین نوٹس جاری کرنے لگے شہر میں ایک لاکھ اکیس ہزار ہزار سوپرٹی ٹیکس سارفین کو ٹیکس جمع کرانے کے نوٹس جاری ہونا ہے ایک سائس حکام کی مسائل پر جلد کابو پانے کی یقین دہانی سخی سرور کبائلی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے انٹی کرپشن کا ایسن اکدام بارشوں کے بعد ممکنہ چھکے داروں کو کرپشن سے روپنے کے لیے ترقیاتی منصوبوں کو مسیح مونیٹرین کرنے کا فیصلہ دریکٹر انٹی کرپشن حافظ احمد تارکہ کوہ سلیمان کے مختلف علاقوں کا ذارہ منصوبوں کی مونیٹرین کے لیے ٹیم میں تشکیل دے گی ساتھ محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی بارے انتصامات مکمل میاوالی میں جلوس کے راستوں پر کھناتیں لگا دی گئیں کھلے مقامات پر خاردار تاروں کا استعمال راستوں پر پڑے گڑھوں میں مٹھی دال دی گئی ادھر حاصل پور میں انتصامات کو حتمی شکل دے دی گئی ازاداروں کے لیے چودھا بیٹ پر مرسمیل وارڈ قائم کر دیا گیا محرم الحرام کے دنوں میں پوری طرح چوکت تھے محابل پور میں میٹرپولٹن کارپریشن کے چیف آفیسر محمد شفیق کی گفتگو سر انجام دے رہے ہیں جلوس اور مجالس وارڈ سیورج کی خرابی یا انتصامات کی کوئی شکایات نہیں آئے محرم الحرام میں امام حسن علیہ السلام کے لخت جگر شہزادہ کاسن کی مہندی کو سجانے کی تیاریاں بہاڑی میں مہندی جگولہ علی اصفر اور سبیہ امام حسین علیہ السلام سجایا جانے لگا شام کو شہزادہ کاسن کی مہندی کا جلوس نکال آ جائے گا محرم الحرام کی حوالے سے ڈپٹی کمیسنر آفیس میں کنٹرول روم کو چیک کیا ڈپٹی کمیسنر اسکر زیانی محرم خصوصی کو کنٹرول بارے بریفنگ دی رفاقت علی گلانی نے زلین تسامے کے تسامہ پر اتمنان کا اثار کیا مولتان کا سو سالہ قدیم جال شہستہ تازیہ اندرون پاگ گیٹ نے زیارت کے لیے پیش تازی کی زیارت حضرت پی جال شیف کے آسانے پر رکھی گئی ازاداران کی بڑی تعداد زیارت کے لیے پہنچنے لگی مولتان میں امام بارگاہ استاد اور شاگرد کے تاریخی تازیہ یومِ آشور سوی برامد ہوں گے آسانہ شاگرد والے کی تازیہوں آرائش کا کام جاری متولی آسانہ شاگرد والا شاہد رمضان کا کہنا ہے کہ امام بارگاہ کا تازیہ 76 سال پرانہ ہے کوٹ ادو میں کافلہ امام علیہ السلام کی یاد میں ایک اکادیمی تاریخی بیڑا کشتی بنانے کی تیاریاں زوار عطا حسین چوہان مرہون کے گھر سے بیڑا کشتی کی زیارت برامد ہوگی لائے ازاداران کے مطابق زیارت کی انشائی اور لمبائی 25 فٹ ہے ہزاروں ازادار اور وسطرات بیڑے کی زیارت کے لیے آتے ہیں محرم الحرام کی مناسبت سے نظر و نیاز کا سلسلہ جاری سخی طرور میں امام حسین علیہ السلام کی یاد میں خصوصی نظر و نیاز کی تیاری منتظمین کا کہنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تین دن کی بھوک اور پیاس کی یاد میں نیاز خصوصی تیار کر کے تقسیم کرتے ہیں شہر آلیہ میں محرم الحرام کے دوران جگہ جگہ سبیلوں کا احتمال شہر بھر میں جھنڈے پانی اور مرشوبات کی سبیلیں لگائے گئیں شہریوں کا کہنا ہے کہ پچھلے دس سال سے سبیل لگا رہے ہیں سبیل کا سلسلہ دس محرم الحرام تک جاری رہے گا ملتان میں محرم الحرام کے دوران شہر خموصہ آباد لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کی دیکھ پھال کے لیے قبرستان پہنچنے لگے قبروں کے قطبوں کی تیاری عروج پر شہریوں کی جانب سے قبروں پر پھول نچاور مغفرت کی دعائیں بھی مانگی جانے لگی مواز شریف درہ یورورسٹی میں داخلوں کی تاریخ میں توسی جامعے میں انڈر گیرڈوئٹ پرگرامز کے لیے دو ستمبر تک داخلے جمع کرائے جا سکتے ہیں کوسٹ ریجوئٹ ڈگری پرگرامز کے انٹری ٹیسٹ کی تاریخ بڑھا کر تین ستمبر اور داخلے کی تاریخ سودہ ستمبر کر دی گئی تیرہ غز خان میں روحی کی خبر پر ایکشنل پی ایچ ای کی جانب سے خراب گاڑیوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا گیا قودوں کو پانی دینے کے لیے نئی گاڑی بھی خرید لی گئی انتظامیہ کے مطابق دس محرم الحرام کے بعد نئی گاڑی کو آن روڈ کر دیا جائے گا بارش سے کپاس کی پسل پر سفید مکھی کا حملہ کام ہو جائے گا رہیم یا خان میں اگری کلچر آفیسر ماجید علی کی گفتگو بولے ملی بس کے حملے میں کوئی خاص کمی نہیں آئے گی سپریے کرنے سے ہی کپاس کی پسل کو بیماریوں سے محفوظ کیا جا سکتا ہے کپاس کی پسل پر سفید مکھی، تیلہ، تھرک، سندی اور ملی بس کا حملہ کاشکار ہفتے میں دو بار پیسٹ کاؤسنگ کریں ایڈیشنل سیکیٹری ٹاکس پورس مولتان جانا علی ارشک کا اجلاف میں مصورہ بولے بارشوں کا پانی کھیتوں میں ہرگز کھڑانا ہونے دیں کاشکار کپاس کی پسل کی آخری آپاشی تیس ستمبر تک مکمل کرنے رہیم یا خان میں بچوں کی بڑی تعداد، خون کی کمی کا شکار ہیڈ آف دپارٹمنٹ شیخ زیاد اسپتال پروفیسر ڈاکٹر سلیم نگاری کا کہنا ہے کہ پچاس پیسٹ سے زائد بچے خون کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں خون کی کمی کا شکار بچے چڑچڑے اور ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں پھل اور گوشت بھی بچوں کو وائٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آئرین کی کمی کو پورا کرتے ہیں میاں والی میں حلال احمد پاکستان سوسائیٹی کے زیر تمام غربہ میں راشن کی تقسیم جاری ڈپٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا کے جانب سے دو سو افراد میں راشن تقسیم ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر باہد ارجمن زیاد ڈپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر خزر حیات خان اور ڈپٹی ڈیریکٹر انفرمیشن تنویر خالد کی شرکت